اعوذ باللہ من الشہدوان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شہ لی صدری ویسر لی امری وحلل اغدتا من لسانی یقوه قولی ان اللہ وملائکتہ یسولونا علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما بات حمد و سنہ پرکردگار کے ست شکر گزار ہیں کہ اس نے ہمیں اشرف المقلوقات میں منزلت اور مرتبہ بخشا اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہماری مقا اور ارتقاء کے لیے جاری اور ساری ہیں اس کے باوجود اللہ تعالیٰ ہم سے دعا کے لیے کہتا ہے تاکہ اپنی نعمتوں میں مسلسل اضافہ کرتا چلا جائے دعا عبادت کا اہم جز ہے بلکہ اصل عبادت ہے اور اس دعا کی ہر شخص کو ضرورت ہوتی ہے چاہے وہ گدا ہو یا شاہ دعاوں میں اہم درین دعا جو مکتب اہل بیت میں سمجھی جاتی ہے وہ ہے دعا کمیل جو ہر شب جمعہ نیمہ شعبان اور دیگر مواقعوں پر پڑھی جاتی ہے اس حوالے سے انشاءاللہ آج ہم گفتگو کریں گے لیکن دعا کمیل کو شروع کرنے سے پہلے اور اس کے مطالب اور مفاہیم کو جاننے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ دعا کا مفہوم دعا کے آداب دعا کی شرائط کو مد نظر رکھا جائے اور ان باتوں کو جانا جائے کہ جس سے دعا قبول نہیں ہوتی خود دعا کمیل کا پس منظر کیا ہے اور یہ دعا کتنی فضیلتوں اور کتنی اہمیت کی حامل ہے انشاءاللہ اس کا بھی جائزہ لیا جائے گا اور پھر انشاءاللہ ہم دعا کمیل کی طرف چلیں گے اس کے معنی مفاہیم کی طرف سب سے پہلے جو مرحلہ ہماری گفتگو کا ہوگا وہ ہے اسمیات یعنی دعا کمیل کے حوالے سے اس کے کتنے نام ہیں کتنے حلقابات سے یہ دنیا تشیعوں میں مقبول و معروف ہے اس کے بعد فضیلت دعا کمیل کہ اس دعا کی فضیلت کیا ہے اس کے بعد تیسرا مرحلہ اہمیت دعا کمیل کہ اس دعا کی اہمیت کیا ہے چوتے مرحلے پہ اسنادے دعا کمیل یعنی یہ دعا سند کے اعتبار سے کتنی مستند اور آثنٹک دعا ہے پانچویں مرحلے میں وہ اعتراضات جو اس دعا دعا کمیل یا بہنسیت مجموعی دعا کے حوالے سے کیا جاتے ہیں چھتے مرحلے میں دعا بزات خود یعنی آداب دعا استجابت دعا وہ عوامل جو رد دعا کا سبب بنتے ہیں آیات اور روایات میں دعا کا تذکرہ کہاں کہاں اور کیسے ملتا ہے ساتھویں مرحلے میں کمیل بن زیاد کیونکہ یہ دعا خود ان سے منصوب ہے دعا کمیل تو کمیل بن زیاد کا تھوڑا سا تعرف آٹھویں مرحلے میں انشاءاللہ پس منظر دعا کمیل نوہ مرحلے میں انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو کہ پہلا جملہ ہے اس دعا کمیل کا تو ہم اپنی نشست کے اختتام بسم اللہ پہ کریں گے جہاں سے دعا کمیل شروع ہوتی ہیں اللہ نے توفیق دی اور انشاءاللہ اس کی رضا شامل حال رہی تو اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے کیونکہ یہ دعا بہت اہم ہے اور ہم بچپن سے پڑھتے آئے ہیں کرتے آئے ہیں جب تک اس دعا کے مطالب و مفاہیم اگر ہمارے ذہنوں میں اجاگر نہیں ہوں گے تو اس کی افادیت کھل کر سامنے نہیں آئے گی آئیے ہم اپنی گفتگو کے پہلے مرلے کی طرف چلتے ہیں یعنی اسمیات کی طرف ایک درود پر دے محمد والے محمد اس دعا کا ایک اور نام دعا حضرت خضر بھی ہے لیکن جب سے یہ دعا کمیل بن زیاد سے منصوب ہوئی لوگ اس کا اصل نام بھول گئے اور دعا کمیل کے نام سے اس کو جایا جانے لگا اور اس کا بیگراؤنڈ یہ ہے کہ حضرت خضر نے یہ دعا مولا علی کو تعلیم کی تھی لیکن تعلیم سے مقصد ان کو پڑھانا یا سمجھانا نہیں تھا تعلیم سے مقصد دعا کمیل کو مولا علی تک پہنچانا تھا جبرائیل قرآن کی آیات کو رسول اللہ تک پہنچاتے تھے ان کو تعلیم نہیں دیتے تھے رسول خدا جبرائیل سے زیادہ قرآن جانتے تھے اس طرح مولا علی اس دعا کو خضر سے زیادہ جانتے تھے لیکن پہنچانے کا کام جو کہ ایک اس پروٹیکول میں شامل ہے جس میں خدا کی باتیں بندوں تک اپنے خاص منتقب نمائندوں تک پہنچائی جاتی ہیں چنانچہ جبرائیل کے ذریعے سے اس دعا کو مولا علی تک پہنچایا گیا اس کے بعد اس دعا کو اشرف الدعا بھی کہا جاتا ہے بلکل اسی طرح جیسے انسان کو اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے انسان تمام مخلوقات میں افضل ترین مخلوق ہے اسی طرح یہ دعا تمام دعاوں میں افضل ترین دعا گردانی گئی ہے یہ بلکل ایسے ہی ہے کہ جیسے انگوٹھی میں نگینہ اس کے علاوہ اس دعا کا ایک اور نام ہے انسان الادعیہ یعنی دعاوں کی انسان وہی دعا ہے انسان الادعیہ دعاوں کی انسان یعنی اگر ہم دعاوں کو مخلوقات خداوندی لے لیں تو کوئی جمعدات کے درجے پہ ہوگی کوئی نبادات کے درجے پہ کوئی حیوانات کے درجے پہ اور کوئی انسانوں کے درجے پہ جو دعا پوری اترتی ہے وہ ہے دعا کمیل تو یہ دعا کمیل کے چند نام اور علقابات اس کے پس منظر کے ساتھ اب آئیے ہم دوسرے مرحلے کی طرف چلتے ہیں اور وہ ہیں فضیلت دعا کمیل ایک درود پردے محمد والے محمد اللہ حمد صلی اللہ دیکھئے مفاتی میں شیخ عباس کمیل نے اس دعا کے حوالے سے لکھا ہے کہ جو شخص اس دعا کو پڑھے گا اس کے رزق میں برکت ہوگی جو شخص اس دعا کو پڑھے گا وہ دشمنوں کے شر سے بچے گا جو شخص اس دعا کو پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دے گا اور اس کے علاوہ دیگر جگہوں پہ آیا ہے کہ یہ دعا بلاؤں کے نازل ہونے سے معنی ہے یعنی بلاؤں کو نازل ہونے سے رکتی ہے اچھا یہ تمام گفتگو پرنٹ آؤٹ کی صورت میں ایز یوزیل انشاءاللہ موجود ہے فوٹوکاپی کے لئے گیا ہے اگر آپ نہ بھی لکھیں تو کوئی حرج نہیں اگر آپ تسلی اور تشفی کے لئے لکھنا جا رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں تو یہ وہ فضیلتیں ہیں یہ وہ حاصلات اثرات ہیں جو اس دعا کو پڑھنے کے بعد حاصل ہوتے ہیں بلاؤں کی دوری کی حوالے سے مثلا مرض ایک بلا ہے آیت اللہ نخود کی یا آیت اللہ نخودی کے بارے ملتا ہے جو امام خمینی کے عرفان کے استاد تھے ایک دفعہ وہ مدرسے میں بیٹھے ہوئے تھے ایک بچہ ایک سٹوڈنٹ آیا اور کافی دنوں کی خیر حاضری کے بعد آیا تو انہوں نے اس سے پوچھا کہ تم اتنے دن سے خیر حاضر کیوں تھے تو اس نے کہا میں بخار میں مبتلا تھا اور اب بھی بخار ہے مجھے لیکن پھر بھی میں درس کے خوف سے کہ مجھ سے بہت عرصے تک تعطل کا شکار نہ ہو جاؤں میں درس کے حوالے سے تو آیت اللہ نخودی نے کہا کہ میں تمہیں ایک ایسی دعا بتاؤں گا تمہیں پھر دوبارہ کبھی بخار نہیں ہو گیا تو انہوں نے جو ہے انہوں نے اس کو دعا کمیل کے لیے کہا جب سے اس نے دعا پڑھنی شروع کی تو کہتا ہے کہ میری عمر پچاس سال تک ہو گئی اور اس کے بعد مجھے کبھی بخار نہیں ہوا اس دعا کی اہمیت کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں ہماری گفتگو کا تیسرا مرحلہ کہ یہ دعا جہاں جہاں محبانِ اہلِ بیت رہتے ہیں وہاں پڑھی جاتی ہیں لیکن اس کے باوجود ان حلقوں میں بھی یہ دعا مشہور و معروف ہے کہ جو مکتبِ تشیعیو سے تعلق نہیں رکھتے یہ وہ دعا ہے جس سے نہ صرف یہ کہ دوستانِ اہلِ محمد محبانِ اہلِ محمد وابستہ ہیں اور اس سے انس رکھتے ہیں یہ وہ دعا بھی ہے جس سے تشمنانِ اہلِ بیت بہت خوف کھاتے ہیں بہت ڈرتے ہیں ابھی آپ نے سنا ہوگا کہ ایران اور سعودی عرب میں حج کے حوالے سے تنازعات چل رہے تھے تنازعات عطل کا شکار ہوا کہ ایک سال کا حج ایرانیوں نے نہیں کیا کہتے ہیں ان تنازعات میں جو چیزیں چیدہ چیدہ موجود تھی اس میں ایک مسئلہ دوائق کمیل کا جنت البقی میں پڑھا جانا بھی تھا یعنی وہ مصر دیکھیں آپ لوگ جنت البقی میں دوائق کمیل نہیں پڑھیں گے اور آپ میں تو جو حج پہ گیا ہوگا جس نے شبی جمعہ جنت البقی اس کے اطراف میں گزاری ہوگی آپ نے دیکھا گا کتنا روح پرور منظر ہوتا ہے اور انسان کا جو ہے وہ تھاٹے مارتا ہوئے سمندر ہوتا ہے اور ایک دفعہ خود ہمیں اس کا تجربہ بھی ہوا تو پتا چلا کہ اسپیشل کمانڈوز اسپیشل فورس اسپیشل پولیس بلائی جاتی ہے اس مجمع کو تھاٹے مارتے ہوئے سمندر کو کنٹرول کرنے کے لئے وہ کوشش ان کی یہ ہوتی کہ نہ ہوگر ہو وہ تو صرف ایرانی قوم ایرانی قوم جو ہے وہ موجود ہو وہ تمام لوگ چاہتے ہیں جہاں نے تشریعوں سے چاہے وہ کسی ملک سے ہو کہ وہ دعای کو میل میں شریک ہو تو بڑی ٹائٹ سیکیورٹی ہوتی ہے اور ان کو یہ خوف اگر ایرانیوں کے ساتھ اور لوگ بھی شامل ہو گئے تو اتنا بڑا مجموع جب یا ربی یا ربی یا رب کی صداییں بلند ہوں گی یا نورو یا قدوس کی صداییں بلند ہوں گی یا صداییں بلند ہوں گی تو یہ عرش تک نہ بہن جائیں اور اس سے ہمارے ایوان نہ ہل جائیں تو آپ نے دیکھا کہ یہ وہ دعا ہے جس سے دشمنان اہلِ بیت جو ہیں وہ خوف کھائے ہوئے ہیں اس کی ایک دلچسپ بات میں آپ کو بتا ہوں کہ ایک صاحب جن کا تعلق سعودی عرب سے تھا سعودی بیچندے انہوں نے ہمیں بتلایا کہ جب سے صدام حسین کو پھانسی ہوئی ہے اس کے بعد سے خود مکہ میں دھڑا دھڑ لوگ شیعہ ہو رہے ہیں جب ان سے اس کی وجہ پوچھ گئی جب ان سے اس کی وجہ پوچھ گئی تو انہیں بتایا کہ صدام کے جانے کے بعد عراقی چینلز کافی آزاد ہو گئے ہیں اور آزاد کا مطلب پاکستانی چینلوں کی طرح نہیں کہ وہ مادر پدر آزاد ہو گئے ہیں فہاشی میں آزاد ہو گئے ہیں گناہوں میں آزاد وہ آزاد ہو گئے ہیں عائمہ اور معصومین کی دعاوں کی نشرش آیت میں تو جب لوگ وہ دعائیں سنتے ہیں تو وہ حیران و پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ قرآن نہیں لیکن قرآن جیسا کیوں ہے یہ حدیث نہیں لیکن حدیث جیسی کیوں ہیں یہ انسان ایک عام انسان کا کلام نہیں ہو سکتا اور جب وہ تحقیق اور جستجو میں کیونکہ ان کی زبان عربی ہے عراقیوں کی زبان بھی عربی ہے تو جب وہ چینل جاتے ہیں تو ان کو ترجمے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی تو جب وہ فسی عربی میں گیرائی اور گہرائی والا کلام سنتے ہیں تو وہ بہت زیادہ حیران ہوتے ہیں اور جب وہ دور پکڑ کر دعا کی آگے چلتے ہیں تو دور جو ختم ہوتی ہے وہ کسی معصوم کی مخدس شخصیت پر ختم ہوتی ہے اور جب اس کی وہ جانکاری یا تحقیق جستجو کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہی شخصیات ہیں جن کی ہمیں رہبری اور امامت یا ہدایت قبول کرنی چاہیے اور پھر اس طرح وہ دائرہ کار تشیعوں میں داخل ہوتے چلے جاتے ہیں تو یہ وجہ ہے اس وقت بات پورے سعودی عرب یا پورے خطہ عرب کی نہیں ہو رہی مکہ کے ہو رہی ہے اور یہ کوئی عجوبہ نہیں کہ مکہ میں لوگوں کا مہمبانِ اہلِ تشیعوں کے دائرہ کار میں داخل ہونا کیونکہ امام کا ظہور خود مکہ میں ہوگا ایران یا ایراق میں نہیں ہوگا خوشبو جیسے آپ کہیں پہ چھڑکے ہیں تو وہ خوشبو اس جگہ تک محدود نہیں رہتی بلکہ وہ تو پھیلتی ہے اور ہر شخص اس کو سونگ سکتا ہے چاہے وہ اس گھر کا فرد ہو یا نہ ہو اس جگہ سے جب گزرے گا تو وہ اس خوشبو کو سونگے گا تو یہی ہماری ہمارے امام کے کلام کی بات ہے کلام امام امام کلام ہوا کرتا ہے وہ بلکل جیسے کہتے ہیں کہ ممیز اور واضح اور آؤٹسٹینڈنگ ہوتا ہے دوسرے کلام کی بنسبت ایک اہل تصنون کی ویب سائٹ پر جانے کا انتظام آج کل تو گوگل سے بہت سارے مسائل حل ہو چکے ہیں اب گوگل پر کوئی بھی جو ہے وہ جملہ کوئی موضوع لکھیں یو ٹیوب پر یا گوگل پر تو وہ حمایت میں اور مخالفت میں دونوں ویب سائٹ کھول دیتا ہے تو کسی بھی چیز کا جانچنا آج کل آسان ہو گیا یوں سمجھنیجئے کہ انٹرنیٹ کی سروجو ہے وہ حجت تمام ہو رہی ہے کہ لوگوں کو کھرا کھوٹا پتا چل رہا ہے حق و باطل پتا چل رہا ہے اور تصویر کے دونوں رخ سامنے آ رہے ہیں تو اسی طرح جب ہم نے گوگل پر لکھا دعا ایک کمیل تو ایک اہل تسنن کی ویب سیٹ پر جانے کے تفاق ہوئے جس میں کسی قاری نے کسی ممبر نے یہ سوال پوچھا کیا میں دعا ایک کمیل پڑھ سکتا ہوں حالانکہ دعا ایک کمیل ہماری نہیں اہل تشیعیو سے منصوب ہے لیکن اتنی خوبصورت الفاظ کے ساتھ معنی و مفاہیم کے ساتھ گہرائی اور گیرائی لئے کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں اس کو پڑھوں تو جو فتوہ دینے والے انہوں نے کہا کہ ہاں آپ بلکل بے شک صحیح کہہ رہے ہیں پھر انہیں دعا ایک کمیل کے چند جملات بھی لگے اور آخر میں توصیح و تعریف کے پل باندھنے کے بعد یہ کہا کہ چونکہ یہ دعا اہل تشیعیو سے منصوب ہے چنانچہ ان کی شباحت ہمیں اختیار نہیں کرنے چاہیے ہر وہ عمل جو وہ کرتے ہیں وہ ان کی علامت بن چکا ہے ہمیں اسے احتراز کرنا چاہیے تو یہ دیکھئے کہ آپ کے دشمن بھی خوفزدہ ہیں کہ ہمارے والے دعا کمیل یا دعا توصل یا دیگر دعائیں پڑھ کے دعا نطبہ وغیرہ وہاں نہ چلے جائیں امام نے ایک دفعہ اپنے صحابی سے کہا کہ لوگوں میں ہماری محبت پیدا کرو صحابی نے کہا کہ میں اپنے اندر تو محبت پیدا کر سکتا ہوں آپ کے چاہنے والوں میں تو کر سکتا ہوں لیکن آپ کے دشمنوں میں آپ کی محبت کیسے پیدا کرو تو امام نے کہا ان کو ہماری باتیں سناؤ جب وہ ہماری باتیں سنیں گے تو وہ ہماری طرف منقلب ہوں گے اور ہم سے محبت کرنے لگیں گے تو واتس اپ انٹرنیٹ بہت بہترین طریقہ ہے پہلے تو کتابوں کو مواد کو چھپایا جاتا تھا اب تو واتس اپ کی ذریعے آپ کسی کو بھی کوئی بھی میسیج دے سکتے ہیں ولادت شہادت بھی کسی بھی معصوم کا قول کہ کوئی بھی اچھی بات آپ جو ہے فارورڈ کر دیں دعا کمیل کا کوئی جملہ جو ہے وہ فارورڈ کر دیں دعا عرفہ کا کوئی جملہ تو انشاءاللہ لوگ جو ہیں وہ ہمارے آئمہ اور ہمارے مذہب کی طرف منقلب ہوں گے ایک درود پڑھ دیں محمد والے لیکن اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ جب دعا پڑھیں تو پورے خوش و خضو کے ساتھ پڑھیں آپ جب دعا پڑھیں تو پوری توجہ کے ساتھ پڑھیں ایرانی اقوام اور عراقی اقوام جس طرح جس توجہ سے اور جس خوش و خضو کے ساتھ دعاوں میں حصہ لیتی ہے ابھی ہمارا جو ہے وہ زیارت کے لئے جانا ہوا ایران تو ہم نے مسجد جمگران میں بھی دعا توصل پڑھنے کا شرف حاصل کیا بی بی معصوم حقوم کے حرم میں بھی دعا کمیل کا شرف حاصل کیا تو یقین کیجئے کیا ڈسسپلین ہوا کرتا ہے ہمارے ہاں بچے آدھے گھنٹے کے لئے مسجد جاتے ہیں تو وہ چپس اور کورڈرنگ لے کے جاتے ہیں وہاں ہم نے دعا کمیل کا پروگرام تین تین گھنٹے ہوتے ہوئے دیکھا ہے نماز مغربین کوئی بات جب شروع ہوا تو وہ تین گھنٹے تک جاری رہا ہے مجال ہے کہ کوئی اٹھ کے جائے مجال ہے جو چپس کورڈرنگ کا دور مجال ہے کوئی باتیں کرے ایک نوجوان ہمارے پاس آکے بیٹھا اس کے ہاتھ میں کتاب نہیں دی اور ہم جیسے سو کال دیندار ایسے لوگوں کو دیکھ بڑا مو مناتے کوئی بھی ہجاب آ جائے کوئی بغیر داڑی کے آ جائے کوئی بغیر کتاب کے آ جائے کہ یہ جو ہیں ریگولر آنے والے نہیں ہیں بس آکے بیٹھ گئے اب یہ ڈسٹرپ کریں گے ان کے پاس تو خود کتاب نہیں ہے اب یہ ہمارے کتاب میں جھانک کے پڑیں گے ہمیں ڈسٹرپ کریں گے کچھ دیر پتا چلا کہ سسکیوں کی آواز ہیں کچھ دیر پتا چلا کہ گریہ کی آواز ہیں پور تین گھنٹے دو گھنٹے وہ نوجوان رہتا ہی رہا مسلسل پھر ہم نے غور سے سننے کی کوشش کی تو پتا چلا کہ وہ دعا کمیل کے جملے دہرہ رہے یعنی اس نوجوان کو دعا کمیل پوری زبانی یادتی ہے اللہ ہمارے محمد محمد استاد حسین انساریان شرح دعا کمیل جنہوں نے لکھی ہے جو اس بازار میں دستیاب ہے اس کا حضو ترجمہ بھی لکھتے ہیں کہ گیارہ سال کی عمر میں میں اپنے والد کے ساتھ ایک دعا کمیل میں شرکت کے لئے گیا مجھے وہ دعا اتنی اچھی رگی کہ میں نے تین دن میں وہ دعا یاد کر لی ہمارے بچوں کے ہاں یہ کونسپٹ ہوتا ہے ہمارے بچوں کو تو نیزلینڈ کے اپنرز کے نام معلوم ہوتے ہیں ریسلس کے نام معلوم ہوتے ہیں اداکاروں کے نام معلوم ہوتے ہیں لیکن دعا کمیل کی یا دیگر دعاوں کی لطافت نزاکت اور ان کا جو ہے ان کی چاشنی اس سے ہمارے بڑے بھی ناخفی نواقف ہوتے ہیں تو بچوں کا کیا ہی کہنا وہ کہتے ہیں میں نے تین دن میں دعا یاد کر لی اس کے بعد لوگ مجھے بلانے لگے میں نے اس کی شرحہ لکھیں تو اگر کبھی وہ کتاب آپ کو ملے اور لینا چاہیں بازار میں دستیاب ہے پانسو صفات پر مشتمل کتاب ہے کیونکہ زندگی میں ایک مرتبہ پڑھنے کے لیے بھی تاقید ہے کہ نہیں پڑھ سکو تو کم از کم زندگی میں ایک مرتبہ پڑھ لینا تو اگر ملے تو ضرور پڑھیں اور اس سے استفادہ کریں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ان مطالب اور مفاہین کی طرف جو ہے وہ آپ کی جو ہے وہ رہبری کرے گا کہ جہاں ابھی تک آپ نہیں پہنچیں کہ ایک درود پڑھ دے محمد والے فضیلت اور احمیت کی بات چوتھے مرحلے میں ہم چلتے ہیں اسنات یعنی اس کی سند کیا ہے آثنٹک ہے یا نہیں ہے کس سے مروی ہے کس نے نقل کی سب سے پہلے ابن تاؤس نے اپنی کتاب اقبال میں اور پھر اقبال سے نقل کرتے ہوئے علامہ مجلسی نے اپنی کتاب زاد المعاد میں اس کے بعد شیخ توسی نے اپنی کتاب مزباہ المتحجد میں اور اس کے بعد شیخ ابباس قمی نے مزباہ المتحجد سے نقل کرتے ہوئے اپنی کتاب مفاتیہ جنان میں رقم کیا اتنی بڑی بڑی شخصیات ابن تاؤس شیخ ابباس قمی علامہ مجلسی شیخ توسی سے روایت ہونے کے باوجود اعتراضات کرنے والوں نے اس پر بھی اعتراض کی ہیں اور لوگوں کی دلوں میں اشتباہات ڈالنے کی کوشش کی ہے آئیے پہلے ان اشتباہات ان اعتراضات کا جائزہ لیتے ہیں پھر جو ہے ہم دعا اکمیل کی طرف چلتے ہیں ہماری گفتگو کا پانچوہ مرالہ دعا اکمیل پہ ہونے والے اعتراضات ایک دروت پر دے محمد والے محمد دیکھیں ایک اعتراض جو سب سے پہلے کیا گیا اور وہ غالیوں کی طرف سے کیا گیا جو آئیمہ معصومین کی شخصیات میں غلو کرتے ہیں کہ مولا اس میں اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے نظر آ رہی ہیں یہ کیسے ممکن ہے کہ مولا گناہ کریں چنانچہ یہ دعا مستند نہیں ہمیں بتائیے خود رسول اللہ نے یہ کہا کہ لوگوں استغفار کرو میں خود دن میں ستر ستر مرتبہ استغفار کرتا ہوں تو کیا نعوذ باللہ رسول اللہ گناہگار تھے جی نہیں مولا علی گناہگار تھے جی نہیں صرف ہم جیسے گناہگاروں کو سمجھانے کے لیے یہ طریقہ بتایا ہے کہ دیکھو گناہوں سے استغفار ایسے کرتے ہیں ونہ ان سے زیادہ تو ہم روادار تھے دعا اور استغفار وہ زیادہ کیا کرتے تھے ہم سے زیادہ حالانکہ ہمیں زیادہ ان سے زیادہ دعا استغفار کرنے چاہیے ہمیں زہم زیادہ جسے کہتے ہیں اس کے طلبگار ہیں مولا علی کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ سجدے میں دعا کمیل پڑھا کرتے تھے سجدے میں تو آپ اندازہ لگا لیجئے کہ اس دعا کی کتنی زیادہ سب سے زیادہ پسندیدہ حالت بندے کی اللہ کے نزدیک کونسی ہوتی ہے سجدے کی حالت اور پسندیدہ دعا کونسی ہے دعا کمیل تو جب ان دونوں کا مجموعہ کمبینیشن ہو تو آپ دیکھ لیجئے کہ وہ حالت کتنی زیادہ اللہ تعالیٰ کو محبوب ہوں گے تو پہلے اعتراض یہ کیا کہ کیا مولا علی تو اس کا جواب یہ ہے کہ مولا علی گناہگار لیتے لیکن ہم جیسے گناہگاروں کو بتلانے اور سمجھانے کے لیے دعا کمیل میں استغفار مولا علی نے طلب کیا دوسرا اعتراض کہ بھئی تقدیر تو لکھی جا چکی تو اب آپ تقدیر کو تبدیل کرنے کے کیوں درپے ہیں اللہ کی مشیعت کے خلاف کیوں بات کر رہے ہیں تو ہمیں بتلایے نیمہ شعبان کے بارے میں کیوں اتنی روایات ہیں کس میں تقدیر لکھی جاتی ہیں شب قدر کے بارے میں کیوں اتنی روایات ہیں کس میں تقدیر لکھی جاتی ہیں نیمہ شعبان یعنی پندرہ شعبان کی شب تقدیریں لکھی جاتی ہیں اور شب قدر میں ان کی جسے کہتے ہیں کہ منظوری ہوتی ہے اپروول ہوتا ہے تو بس اسی لئے تاقید کی گئی کہ اس دعا کو خصوصی طور پر طور پر نیمہ شعبان میں پڑھو اور شب جمعہ پڑھو کہ جس دن ہمارے آمال خدا کے حضور یا امام کے حضور پیش ہوتے ہیں تو ایسے وقت جب آپ کے آمال امام کے حضور پیش ہوں اور ایسے دن جب آپ کی تقدیر لکھے جارہی ہو جب آپ اس دعا کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالی آپ کی تقدیر بدل دے گا اور ایسی بنا دے گا جو آپ کو بھی پسند ہوگی امام کو بھی پسند ہوگی اور خدا بند قدوس کو بھی پسند ہوگی اس کے بعد ایک تیسرا اعتراض جو کیا جاتا ہے بے صبرے لوگ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھئی ہم نے تو بہت یہ دعا پڑھی سالوں ہو گئے اب تک تو ہماری دعا قبول نہیں ہوئی تو ہم ان سے یہ کہیں گے بھی آج تک دعا قبول نہیں ہوئی ہو سکتا کل دعا قبول ہو جائے ایک مہینے بعد قبول ہو جائے ایک سال بعد قبول ہو جائے آپ یہ کیسے کر سکتے ہیں کہ آج تک قبول نہیں ہوئی اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہے اچھی روزی حاصل نہیں کر پا دے تو ہم یہی کہتے ہیں میں اب اب تک تو صحیح جوب کر نہیں سکے اب آپ کیا جوب کریں گے تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں ہو سکتا ہے آج میں زیادہ کمال ہوں یا آج جو ہے زیادہ محلت کر کے میں آگے بڑھ جاؤں پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ اگر آج نہیں قبول ہوئی کل بھی قبول نہیں ہوئی زندگی میں نہیں قبول ہوئی تو انشاءاللہ آخرت میں قبول ہو جائے گی کہتے ہیں کہ آخرت میں کچھ لوگوں کو جب جنت کی نعمتیں دی جائیں گی تو وہ افراد کہیں گے کہ بھئی ہم نے تو اتنی بڑی نیکیاں کی ہی نہیں جتنا ہمیں عجر مل رہا ہے تو ان سے کہا جائے گا کہ تم نے اتنی دعائیں کی تھی کہ بہت ساری دعائیں تمہاری قبول نہیں ہوئیں تو اللہ تعالی نے ان دعائوں کو آخرت کے لئے مختص کر دیا اب ان دعائوں کے بدلے تمہیں یہ نعمتیں دی جائے گی تو وہاں میں موجود تمام افراد یہ کہیں گے کاش کہ ہماری کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی یعنی آپ کی پچاس فیصد دعائیں یہاں قبول ہو رہی ہیں کوئی بات نہیں پچاس فیصد دعا اگر ایک دعا قبول ہو رہی ہے نمی نانوے قبول نہیں ہو رہی تو آپ کو اور زیادہ خوشی ہونی چاہیے کوئی بھی دعا قبول نہیں ہو رہی اس سے زیادہ خوشی ہونی چاہیے کہ تمام دعائیں آخرت میں قبول ہوں گے اور آپ کا معلوم ہے دنیا میں ملنے والی نعمتیں آرزی ہیں دنیا میں ملنے والی نعمتوں کا حساب ہوگا آخرت میں ملنے والی نعمتیں دائمی ہیں آخرت میں ملنے والی نعمتوں کا حساب نہیں ہوگا ایک اور وجہ دعا کے قبول نہ ہونے کی اللہ کی خوشی روایت میں ہے کہ کچھ لوگ اس انداز سے اللہ سے مانگتے ہیں کہ اللہ کو ان کا انداز ناپسند ہوتا ہے فاسق و فاجر لوگ مثلا دھونس اور دھمکی ناؤزب اللہ احسان جتا کر مانگنے والے تو اللہ کیا کہتا ہے میں اس کو دے کر فرق کرو اس کو واپس بھیجو اور ایک گڑھ گڑھا کے گریہ وزاری کر کے حالانکہ بہت زیادہ چیزوں کا نعمتوں کا مستحق ہوتا لیکن تھوڑی سی چیز مانگ رہا ہوتا ہے اللہ کو اس کا مانگنا پسند آتا ہے تو اللہ کہتا ہے کہ نہیں اس کو نہ دو اس کی دعا اس کی گریہ وزاری مجھے بہت پسند آ رہی ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ ان لوگوں میں شامل ہو جو تھی بات یہ ہے یہ شیطان کا بس بسہ ہے جو ناؤمیدی آپ کے دل میں ڈالتا ہے اللہ فرماتا ہے قرآن میں لا يأسو من روح اللہ اللہ کی رحمت سے کوئی مایوس نہیں ہوتا ہے سوائے کافر قوم کے سورہ یوسف آیت دنبر ایٹی سیمن ستاسی تو مایوسی کفر ہے اپنے آپ سے مایوس ہو جائیے کہ میرے مانگنے کا ڈھنگ سیکھ نہیں صحیح نہیں میں شرائط پوری نہیں کر رہا میرے اندر گریہ ہو جاری اور خوشوہ خوشوہ اور توجہ نہیں لیکن خدا سے کبھی نہ مایوس ہو جائیے اگر آپ خدا سے مایوس ہو گئے تو یہ کفر کے برابر ہو جائے گا جس کا تذکرہ جو ہے وہ گناہانے کبیرہ میں موجود ہے آخری بات لوگ کہتے ہیں کہ بھئی دعا مانگنے سے کیا ہوتا ہے اصل چیز تو محنت ہے میں نے فرض کر لیں کہ اگر کوئی شخص یہ دعا مانگتا ہے کہ اللہ مجھے امتحان میں کامیاب کر تو آپ کو دعا مانگنے کی کیا آپ محنت کریں آپ کامیاب ہو جائیں گے ایک آدمی دعا مانگتا ہے اللہ میرے رزق میں اضافہ کر تو آپ باہر نکلیں روزی کمائیں بزنس کریں جوب کریں انشاءاللہ اللہ اللہ کیا آپ کو خود مل لے کیا آپ کو اللہ سے مانگنے کیا دور ہے تو ہمیشہ ہی آتھ لیجئے کہ اللہ اگر دواء کے ذریعے آپ کو شفا دیتا ہے تو وہ دواء نہیں جس کے اندر شفا ہے خود اللہ کے اندر شفا ہے اللہ کے حکم میں شفا ہے موسیٰ علیہ السلام کے سر میں درد ہوا اللہ سے کہا اللہ نے کہا کہ فلان جڑی بوٹی کھا لو آپ نے وہ جڑی بوٹی کھائی اور ٹھیک ہوگی لوگ کہتے ہیں کہ جڑی بوٹی کھانے کی کیا دور ہے آج کل کے جو ویسٹرن جو ڈاکٹرز ہیں اللہ پیتی کے وہ کہتے ہیں بھی آپ جو ہیں ڈسپرینٹ کھا لیں ڈسپرینٹ کھا لیں ڈسپرینٹ کھا لیں ڈسپرینٹ کیا دی جنگل میں ایکشہ اس بخار میں تپ رہا تھا کھانے کو کچھ نہیں ملا اس نے پتے کھا لیے پھر اس نے لوگوں کو بتایا کہ پتے کھا کر میرا بخار بھی اتر گیا اور بھوٹ بھی مٹ گئی تو لوگوں نے وہ پتے کھانے شروع کر دی جب ان کو بخار ہوتا تھا بعد میں سائنس دانوں نے ریسرچ کر کے پتا چلا ہے کہ اس پتے کے اندر ایسیٹائل سیلسلک ایسیڈ ہے اور اسی ایسیٹائل سیلسلک ایسیڈ سے ڈسپرینٹ بن گئی تو بات تو ہوئی ہو گئی بہرحال وہ جڑی بوٹی کھا گیا وہ ٹھیک ہو گیا دوسری مرتبہ جب ان کو درد ہوا تو انہوں نے اللہ سے رجوع نہیں کیا اور وہ اللہ کو بائی پاس کر کے ڈائریک ڈائلنگ کر کے وہ جڑی بوٹی کھا لی اور اب جو ہے ان کو درد ٹھیک ہونے کو نہیں آ رہا اللہ سے کے پاس شرمندہ ہو کے واپس گئے کیا مسئلہ ہے یہ کوئی لوکل کمپنی کی یا لوکل جڑی بوٹی تو نہیں اللہ نے کہا کہ پہلے تم نے مجبر اعتماد کر کے جڑی بوٹی کھائی تھی اور اب تم نے جڑی بوٹی پہ اعتماد کر کے اس دواء کو بطور دواء استعمال کیا تو اللہ دیکھیں ایک ہی دواء ہوتی ہے آپ کو شفا ہو جاتی ہے مجھے سائیڈ ایفیکٹس مجھے ریاکشن ہو جاتا ہے تو یہ اللہ کی طرف سے اللہ تعالی ہی دواء میں وہ شفا ڈالتا ہے تو یہ ہمیشہ یاد رکھ لیجئے کہ عمل ضروری ہے لیکن اگر اللہ نہ چاہے تو آپ کتنا ہی عمل کر لیں آپ کو کامیابی نہیں ہوگی ایک اور بات کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کی کوئی مسلحت ہو کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالی وہ چیز ابھی نہیں دینا چاہ رہا بعد میں دینا چاہے بعد میں آپ کو مل جائے گا اور دوسری بات ایک اور بڑی اہم چیز کہ دواء کا خود پر کیا اثر ہوتا ہے ایک تو بھئی خدا کی حوالے سے ہم نے کہا کہ بھئی دروازہ کھٹ کھٹائیں کبھی نہیں کبھی تو کھل جائے گا خود ہمارے ہم جیسے کہتے ہیں اللہ ہمیں نیک بنا لیکن میں خود بن جائیں آپ دواء کرنے سے کیا ہوگا آپ خود بن جائیں آپ خود نمازیں شروع کر دیں آپ خود نیکیاں کریں آپ خود گناہوں سے بچیں لیکن زبان ہلانے سے کیا ہوگا تو آپ نے یہ واقعہ بھی سنا ہوگا کہ مولا علی کے پاس ایک شخص آیا کسی مسئیبت میں گرفتار دام مولا نے اس کو ذکر بتایا ایک شخص سامنے کھڑا ہوا تھا اس نے کہا ذکر بنانے سے کیا ہوگا کوئی عملی بات بتلا دیں زبان ہلانے سے اس کے جسم پر کیا اثرات مرتب ہوں گے تو مولا علی نے اس کو سخت جملے کہنا شروع کر دیا تھوڑی دیور تو اس نے جملے سنے پھر وہ بھی خصے میں آئے گا اس کا چہرہ سرخ نیلا پیلا ہو گیا اس نے کہا مولا علی میں نے تو آپ پر چھوٹا سا اعتراض کیا تھا اور آپ نے اتنی بڑی سزادی کی مجھے برا بھلا کریں تو مولا نے کہا ابھی تو تو نے کہا تھا کہ الفاظوں کا انسان کے جسم پر اثر نہیں ہوتا اور ابھی جو ہے تو جو ہے سرخ جو ہے پیلا ہو گیا اور غصے میں جو ہے وہ مجھے بات کر رہا ہے تو یاد رکھ لیجئے کہ زبان کے اثرات الفاظ کے اثرات جسم پر ہوتے ہیں اب اس کی سائنٹیفک لوجک یا سائنٹیفک توجی سن لیجئے کہ جب آپ زبان ہلاتے ہیں تو اس کا آپ کی زندگی پر کیا اثر ہوتا ہے مثال بڑی بھونڈی ہے لیکن بڑی آسانی سے آپ کو یہ بات سمجھ میں آجائے گی تانسین کا اپنے لام سنا ہوگا بڑی زغری میں گلوکار گزرا ہے کہ جس کی گائے گی سے گلاس ٹوٹ جایا کرتا تھا بعد میں سائنٹیفک ریسرچ ہوئی تو پتہ چلا جب وہ گاتا تھا تو وائبریشن پیدا ہوتی تھی اور وائبریشن گلاس میں آسماز کی جگہوں پر اوبجیکس میں منتقل ہوتی تھی وہ بھی وائبریٹ کرتے تھے اور جب آواز یا گائے گی کا ایمپلیچوڈ یا ہیتہ یا موج اپنی لیمٹ سے ایکسیٹ کرتا تھا یعنی گلاس کے ایمپلیچوڈ سے تو وہ گلاس کو توڑ ڈالتا تھا اسی طرح ہماری زبان جب ہلتی ہے تو ایک وائبریشن ایک ارتعاش پیدا ہوتا ہے اورل کیوٹی میں وہ ارتعاش آپ کے جبڑوں اور ان کے مسلز میں منتقل ہوتا ہے پھر وہ آپ کی باڈی میں انٹرنل آرگنز میں منتقل ہوتا ہے پھر پوری باڈی اسی وائبریشن کے ساتھ موف کرنے لگ دی ہے بلکل میں مثال دوں گا میوزک کی میوزک بچتا ہے کچھ لوگوں کے قدم فوراں تھرکنے لگتے ہیں نہ چاہتے ہوئے بھی تو اس طرح جب ذکر کرتے ہیں تو زبان جب ہلتی ہے مسلز ہلتے ہیں پوری باڈی کے آرگن اسی فریکونسی اسی ٹون اسی ایمپلیچوڈ پر موف کرنے لگتے ہیں جس ٹون پر آپ الفاظ ادا کر رہے ہیں وہ مفاہیم آپ ایبزوب کرتے ہیں آپ نے کہا لا الہ الا اللہ تو آپ کے آزو جوارے بھی لا الہ الا اللہ وائبریٹ کر دیں آپ کی زبان کہتی ہے استغفراللہ ربی و عطوبو علی تو آپ کے آزو جوارے بھی استغفر کرتے ہیں قرآن میں آتا ہے کہ کائنات کا ہر ذرہ اللہ کی تذبیح کر رہا ہے تو انسان میں موجود آرگنز ان میں موجود ٹیشو ان میں موجود پروٹین کاربوہنٹیٹ اور مولیکیولز اور ایٹم وہ کیوں نہیں وائبریٹ کر سکتے ہیں تو جو چیز جو مفہول زبان ادا کرتی ہیں وہ مفاہیم آپ کے آزا ایبزوب کرتے ہیں جذب کرتے ہیں اور پھر وہ اسی طرح عمل کرتے ہیں جس طرح کے زبان ان کو حکم دیتی ہے بلکل ایسی مزال ہے کہ آپ کسی ایسی جگہ چلے جائیں جہاں پہ لاو العب کی محفی لوو میوزک کی اور تھوڑی دات اٹھ کے آپ واپس آ جائیں جہاں اس میں شامل نہ ہوں اس کے اثرات آپ محسوس کریں گے ٹھیک ہے وہ گانا وہ نغمہ وہ میلوڈی آپ کے ذہن میں کچھ عرصے رہے گی اسی طرح آپ کسی ذکر کی محفیل میں شب قدر کی محفیلوں میں شرکت کریں اور آپ کچھ بھی نہ کریں مانوانا صاحب دعا پڑھ لیں مانوانا صاحب ذکر کر رہے ہیں گڑ گڑا رہے ہیں اب چلے جائے آپ کے اندر ایک روحانیت پیدا ہوگی کیوں ایک رات بھر فلم لہو العب میں پڑھا ہوا شخص صبح اتنی تازگی محسوس نہیں کرتا لیکن ایک شخص شب قدر میں جاگنے والا نیمہ شابان میں جاگنے والا رات بھر عبادت کرنے والا علم حضل کرنا صبح جو ہے وہ بڑی تازگی اور بڑی فرہن محسوس کرتا ہے بڑا اتمنان ہوتا ہے تو یہ وہ وائبریشن ہے یہ وہ ارتعاش ہے جو زبان کے ذریعے آپ یہ آزہ جوارہ میں منتقل ہوتا ہے سینٹیفیکلی بھی پروون ہے اور تاریخ اور لوگوں کے تجربات بھی ہمیں بتلاتے ہیں کہ فقط ذکر جو ہے آپ کو بعض وقت اس منزل بھی لے جاتا ہے کہ جہاں انسان جو ہے عمل کر رہا ہوتا ہے لیکن غور و فکر سے نہیں کر رہا ہوتا تو آپ آج استقبار شروع کیجئے آج آپ دعا پڑھنا شروع کیجئے دعا کمیل اور دیگر اسکار کا جو ہے وہ ایک مسلسل جو ہے وہ ذکر رکھیے تو آپ دیکھ لیجئے کہ خود بخود اس کے اثرات آپ کے اندر مرتب ہوں گے اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس منزل تک پہنچا دے گا کہ جہاں پر آپ عام طور پر آسانی کے ساتھ بغیر ذکر کے نہیں پہنچ پا دے درود پردے محمد تو یہ اترازات جس کے جوابات آپ کے سامنے پیش کیے گئے اب آئیے ہماری گفتگو کے چھٹے مرحلے کی طرف خود دعا دعا کمیل ہمارا عنوان ہے دعا کمیل ہمارا موضوع ہے تو دعا کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو اور پھر کمیل ابن زیاد اس کے بعد دعا کمیل دعا روایات اور آیات قرآنی کی روشنی میں دعا کی شرائط پھر تجابت دعا کے عوامل اور وہ اسباب جو دعا کو رد کرتے ہیں قبول نہیں ہونے تھے معنی دعا معنی قبولیت دعا اسے ملے آیات قرآنی اللہ تعالی سورہ بقرآ آیت نمبر 186 186 میں فرماتا ہے وَإِذَا سَعَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ عُجِيبُ دَعْوَتَ دَاعِي اِذَا دَعَانِ اِذَا سَعَلَكَ عِبَادِ عَنِّي جب تم سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کرے ہیں فَإِنِّي قَرِيبٌ بس میں ان کے قریب ہوتا ہوں کہہ دو میں ان کے قریب ہوتا ہوں عُجِيبُ دَعْوَتَ دَاعِي اِذَا دَعَانِ میں جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پوکارتے ہیں جس کا مندب ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم دعا کرو اور گھبراؤ نہیں اور یہ نہ قیال کرو کہ میں تمہیں جواب نہیں دوں گا ایک شخص جو عابد تھا شیطان نے ورگلایا کہ تُو اتنے عرصے سے اللہ کی عبادت کہہ رہا ہے اللہ لبیک تو نہیں کہتا تُو کہہ رہا ہے لبیک اللہ نے کبھی کہا لبیک تُو اللہ کو پکار رہا ہے اللہ نے کبھی پکارا اس نے یہ سن کر عبادت کرنا چھوڑ دی کچھ عرصے بعد حاطف غیبی سے آواز آئی کہ تُو نے ہماری عبادت کرنا کیوں چھوڑ دی تو اس نے کہا کہ میں تو آواز دیتا ہوں تیری طرف سے جواب نہیں آتا تو حاطف غیبی سے آواز آئی دوبارہ کہ تیرا مسلسل ذکر کرنا ہماری طرف سے جواب ہے یہ توفیق جو تجھے ملی ہے اس بات کی گواہی ہے یہ توفیق اس بات کی گواہی ہے کہ ہم جواب دے رہے ہیں اور توفیق کا سلب ہو جانے اس بات کی گواہی ہے کہ اب ہم تیری باتوں کا جواب نہیں دے رہے ہیں اس کے بعد دیکھئے آپ کو جتنی بھی تکلیف ہو آپ کے جو بھی قریب ہو لیکن ماں باپ سے خصوص دور پر ماں سے بچیوں کے اگر باتی جائے ماں سے قریب کوئی نہیں ہوتا ماں جو ہے وہ سب سے زیادہ آپ کا خیال رکھتی ہے جو کہتے ہیں نا کہ جب ایک شخص گھر میں آتا ہے تو بیوی کہتی ہے کتنا کمایا بھائی کہتے ہیں کبھی کہاں دے باپ کہتا ہے کہ کتنا خرش گیا اور ماں کہتی ہے بیٹا کیا کھایا ماں کہتی ہے بیٹا کیا کھایا اس کو فکر ہوتے ہیں اپنی بیٹے کی اپنی اولاد کی کہ وہ کس طرح زندگی ہوتا رہا ہے تو خدا یہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میرے بندے کو کب تکلیف ہوئی اور کب میں اس تک پہنچوں امای نجیب المستررہ اذا دعاہو سورہ نمل آیت نمبر سکسی ٹو کہ کون ہے جو دل مستر کی فریاد کو سنتا ہے اور اس کی فریاد رسی کرتا ہے خدا کے سوا اور کوئی نہیں کر سکتا خدا نے اپنی رحمت کے سو حصے بنائی ہیں ایک حصہ اس دنیا کو دیا اور نے نانوے حصے آخرت کے لیے رکھے اور اس ایک حصے میں ماں کی محبت باپ کی محبت بہن بھائیوں کی محبت شوہر بیوی کی محبت دوست اہباب کی محبت شامل ہے تو بند ناظر لگا لیجئے اور یہ آدم علیہ السلام سے قیامت تک کی سلسلہ چرے گا تو اللہ کی محبت کتنی ہوگی اس کے علاوہ یاد رکھ لیجئے جب بھی کہیں آگ لگتی ہے کئی سلسلہ آتا ہے کئی افتاد پڑھتی ہے بلا نازل ہوتی ہے تو جو شخص وہاں قریب ہوتا ہے وہ آپ کو بچاتا ہے آپ کی گھر میں آگ لگے گی تو سب سے پہلے آپ بچائیں گے کیونکہ آپ وہاں موجود ہیں پھر دوسرے کمرے میں موجود شخص پھر پڑوس پھر باہر کے لوگ دوسرے لوگ تو جو قریب ہوتا ہے وہی تو بچاتا ہے نانو اقربو الہ من حبل الورید کہ بے شک ہم تمہاری رگیں جان سے زیادہ قریب ہیں سورہ قاف آیت نمبر سولہ سکسٹین تو اللہ سب سے قریب ہے ماں سے بھی زیادہ قریب ہے باپ سے بھی زیادہ قریب ہے آپ کے دوست اہباب سے بھی زیادہ قریب ہے تو وہی بچائے گا اور کوئی نہیں بچائے گا اور اگر آپ نے اتنی محبت کا اظہار کرنے کے باوجود اللہ کی محبت کا جواب اللہ کی محبت اپنی محبت سے نہیں دیا تو پھر کیا ہوگا کہ تمہارا رب تمہیں کو کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو میں قبول کروں گا ان اللذین یستکبرون سید خلوعن عبادتی سید خلوعن جہنم داخرین ان اللذین یستکبرون اور اگر تم نے ان لوگوں کی طرح تکبر کیا ہماری عبادت سے تو ہم سید خلوعن جہنم داخرین تو ہم تم کو ان قریب جہنم میں داخل کر دیں گے فعل مستقبل کے لئے عربی میں دو حروف استعمال ہوتے ہیں سین اور صوفہ کلہ صوفہ تعلمون کلہ اللہ تعلمون علم اليقین تو جہاں پہ فقط سین استعمال ہو وہ مستقبل قریب کے لئے آتا ہے جہاں صوفہ استعمال ہو وہ مستقبل بعید کے لئے آتا ہے اللہ یہ نہیں کرے صوفہ ید خلونا جہنم اللہ کہہ سید خلونا فوراں کے فوراں جیسی قیامت قائم ہوگی فوراں ہم کو جہنم میں داخل کر دیں گے کون جو اللہ کی عبادت نہیں کرتے کچھ لوگ کہتے ہیں عبادت ارے بھئی کیا عبادت کرنا بس ٹھیک ہے آپ جو ہیں وہ اللہ کو سے محبت کریں اللہ سے پیار کریں کافی نہیں عبادت سر جھکانا یہ آپ کے تنکبر کو توڑتا اچھا کچھ لوگ عبادت کر لے تھے پھر کہتے ہیں دعا کیا مانگنا بس اللہ تعالیٰ کہ ہم کوئی تجارت تھوڑی کر رہے ہیں ہم اللہ سے کچھ مانگیں نہیں اس کا مطلب ہے اللہ کو آپ نے اپنا خالق دو مان لیا رب نہیں مانا یعنی اللہ نے آپ کو پیدا کر کے چھوڑ دیا اور اب وہ آپ کا رب نہیں ہے یعنی آپ کو رزق نہیں دے رہا آپ کو دفعات سے یا بلیات سے نہیں بچا رہا کیوں کہ بھئی آپ کہہ رہے ہیں میں خود منیج کر سکتا ہوں میں خود خطرات سے بچ سکتا ہوں بھی تکبر ہے تو اگر آپ عبادت اور عبادت دعا ہے دعا عبادت ہے اب اس کا تذکر آگیا آئے گا آپ نے مو موڑا تو پھر اللہ تعالی جو ہے وہ آپ سے بڑی ہے اور جہنم میں داخل کرے گا ایسے لوگوں کو جو دعا نہیں مانگتی اور جو جو ہے کیونکہ آیت کے پہلے ٹکر میں از تجب لکم ہے ادعونی ہے کہ مجھ سے دعا مانگو پھر اللہ کہہ رہا ہے جو ہماری عبادت یعنی دعا سے جو مو موڑتے ہیں ہم ان کو جہنم میں گرائیں گے یا ان کو جہنم میں ڈالیں گے اب آئیے روایت کی طرف روایت کیا کہتی ہے روایت کہتی ہے ادعا ہوا العبادہ دعا ہی تو عبادت ہے ہم کہتے ہیں کہ دعا کرے نہ کرے عبادت کے بعد ارے دعا ہی عبادت ہے تم نے عبادت کے بعد دعا نہیں کی سمجھے تم نے عبادت بھی نہیں کی عبادت ہی نہیں کی ادعا ہوا العبادہ دعا ہی عبادت ہے پھر ایک اور روایت میں آئے ادعا مخل عبادہ دعا عبادت کا مغز ہے یعنی آپ نے جو ہے وہ مغز چھوڑ دیا اور عبادت کر لی تو بالکل لحظہ یہ جیسے آپ نے کسی میوے کا چھلکہ کھا لیا اور اصلی میوہ چھوڑ دیا تو ایک صاحب جو ہے وہ کیلے کھا کے چھلکے بھیگ رہے تھے کسی نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں آپ کیلے کھا کے چھلکے بھیگ رہے ہیں تو انہوں نے کہا کیا مطلب جو ہے میں چھلکہ کھاؤں اور کیلہ بھیگوں تو وہی وہی بات ہے کہ آپ عبادت کر رہے ہیں اور دعا کے بعد اللہ بس ہمیں ہمیں مخصروں میں جنت میں ڈالے ہیں تو آپ دعا اپنی نمازوں میں قرآن میں قرآن میں آدھا گھنٹہ لگا رہے ہیں تاریخ کو چھٹی کر لیں پھر آپ جائیں دوسری تاریخ سے انتیس تیس تاریخ تک محنت کریں اور چھٹی والے دن وہ تنخہ والے دن چھٹی کر لیں ہمارے دن اڑڈا حساب ہوتا ہے کہ جب تنخہ ملتی تک چلے ہی آتے ہیں باقی دن چھٹی کرتے ہیں تو دعا جو ہے وہ تنخہ لینے والا جو ہے معاملہ ہے دعا کے وقت ہی تو آپ کو کھڑے رہنا ہے اور جو ہم نماز پڑھتے ہیں یہ دعا ہی تو ہے سورہ فاتحہ دعا ہی تو ہے ایدن سرات المستقیم تو عبادت ہی دعا ہے الدعا مخل عبادت اور اس پہ بھی اگر آپ کو بات نہیں سمجھ مہاری تو کم از کم اتنا سمجھ لیجئے افزل العبادت الدعا افزل درین عبادت دعا ہے تو دعا ہی عبادت ہے افزل درین عبادت دعا ہے اور دعا گودہ ہے مغز ہے عبادت کا مؤمن دعا مؤمن کے لئے ڈھال ہے پروٹیکشن ہے ایک گھر ہے ایک سائبان ہے ایک حفاظتی مورچہ ہے جو اس کو دشمنوں سے بچاتا ہے دعا کے لئے کہا گیا ہے مفاتح النجح کامیابیوں کی کنجی ہے کنجیاں ہے چابی ہے ایک نہیں بہت ساری کامیابیوں کی دعا کے لئے کہا گیا مقالید الفلح کامیابی کا خزانہ ہے ہم ہزار دو ہزار اور لاکھ دو لاکھ کی نوکنیوں پر خزانے پر خوش ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں دعا کے ذریعے خزانہ یہاں بھی مل سکتا ہے یہاں نہیں ملا دعا ملے گا لیکن مرحل خزانہ ضرور ہے اگر آپ اس کو خزانہ سمجھیں اگر آپ یہ سمجھیں کہ یہ خزانہ نہیں بس ایک فارمیلٹی ہے تو آپ کو پھر اتنا ہی ملے گا جتنا آپ نے سمجھا ہے لیکن اس کی باوجود ضروری ہے کہ ہم آداب دعا کو سمجھیں اگر ہم آداب دعا کو مد نظر نہیں رکھیں گے شرائط دعا کو مد نظر نہیں رکھیں گے تو دعا کی حقیقی روح کو نہیں پہچان سکیں گے لیسے ہم نماز پڑھتے ہیں تو مقدمات نماز ہوتے ہیں شرائط نماز ہوتے ہیں وضو ہے تحارت ہے قبلہ رخ ہونا ہے اگر ان چیزوں کو پورا نہیں کیا تو آپ کتنا ہی خوشی و خصو سے نماز پڑھ لیں آپ کی نماز باطل ہے قبلہ دعا دورانے دعا اور بعدہ دعا قبلہ دعا مثلا آپ باوزوں ہو کے دعا کریں آپ عقیق پہنیں صاحب سترے کپڑے آپ خوشبو جو ہیں وہ لگائیں خبلہ رخ ہو کے بیٹھیں صدقہ دے کر بیٹھیں لوگوں کے ساتھ مل کر دعا کریں ایک تو مخفی دعا ہوتی ہے وہ بھی بہت تاقید کے ساتھ بیان ہوئی ہے اور ایک اجتماعی دعا بھی ہوتی ہے اجتماعی دعا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول کر لے گا اسی طرح چالیس افراد ایک جگہ جمع ہو جائیں اور دعا کریں تو اللہ ان کی دعا قبول کرے گا چاہے وہ پہاڑ کے اپنی جگہ سے ہلنے کے لیے دعا کریں اللہ ان کی دعا کو قبول کرے گا یہ بھی کہا گیا فرض کرنے ایک آدمی ہے اور وہ چاہتا ہے کہ کاش چالیس آدمی ہوتے تو میں وہ والی دعا کرتا جو بتائی گئی تھی اور قبول ہوتی تو کہا گیا ہے کہ اس دعا کو چالیس مرتبہ دھو رہا ہے دس آدمی ہے تو چار مرتبہ دھو رہا ہے بیس آدمی ہے تو دو مرتبہ دھو رہا ہے چالیس آدمی ہیں تو ایک مرتبہ جو بھی دعا ہے اور یہ بھی نہ ہو سکی تو کم از کم جو گھر میں آفراد بیٹھے ہوئے ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام کہ یہ سنت دیکھے جب بھی وہ ان پر کوئی افتاد بڑھتی تو وہ گھر والوں کو جمع کرتے اور کہتے کہ دیکھو میں دعا کروں گا تو مامین کہنا ہوں ہمارے یہ کیا ہوتا ہے ہم سم بل کے بیٹھتے اور کیا کرتے ٹی وی دیکھتے ٹرامے دیکھتے فلمیں دیکھتے سیڑ سے پاٹے پکنک ڈائننگ سب کریں گے لیکن جب دعا کا وقت آئے گا امی جو ہے ڈانٹ ڈبٹ کے بیٹھا باہر جاؤ فوراں کمرہ بند کر دو کوئی نہیں آئے میں دعا کر رہی ہوں نہیں آپ کو لوگوں کو شامل کرنا چاہیے آپ جو دعا کریں اس پر وہ آمین گئے گھر میں چھوٹے بچے ہوتے معصوم ہوتے تو ان کی آمین جلدی اثر کرے گی پہلیزبت آپ کی آمین کے اور کوشش کریں کہ پہلے لوگوں کے لئے دعا کریں پھر اپنے لئے اس کے علاوہ دعا سے پہلے سلوات پڑے دعا سے پہلے دعا کے بعد تین تین مرتبہ سلوات پڑے تو دعا قبول ہوتی ہے امام فرماتے ہیں کہ اللہ کو شرم آتی ہے کہ میں دعا کا پہلا حصہ لے لوں اور آخری حصہ لے لوں اور بیچ کا حصہ چھوڑ دوں تو وہ حصہ بھی جو ہماری بعض اوقات ایسی دعایں ہوتی ہیں جن کو اونگی بونگی دعا کہنا چاہیے لیکن ان دعاوں کو بھی قبول کر لیتا ہے کیونکہ ہمارے لئے وہ کمدر ہوں گی لیکن اللہ کہتا ہے کوئی بات نہیں تم نے مجھے اپنا خالق سمجھ کے رب سمجھ کے دعا مانگی میں تو وہ بیچ کا حصہ جو ہے وہ بھی قبول کر لیتا ہے حالانکہ بعض اوقات وہ قابل ہے قبول نہیں ہوتی لیکن اللہ کہتا چلو تم اگر اتنی خوش و خصوص سے مانگ رہا وہ بھی دے لیتا کچھ بچے بڑے سمارٹ ہوتے ہیں ایک والدہ نے جو ہے وہ گلاب جامل میں کیپسول رکھ کے دیا بیٹا کو کھلا دیا بیٹا یہ کھالو وہ سمجھئے گولی یا کیپسول اس بہانے کھالے گا بیٹا کھالیا گلاب جا وہ ان کے لئے گا کھالیا اور گھٹلی بھیگ دی تو اللہ ایسا نہیں کرے گا انشاءاللہ آپ کی گھٹلی یا آپ کی جو دعا ہے صلوات کی درمیان اس کو جو ہے وہ قبول کرے گا پھر دوران دعا کہتے ہیں کہ جب آپ دعا کریں تو گریہ کریں آنکھوں میں نمی ہونے چاہیے ایک شخص آیا یہ ہم ایک پاس کہنے لگا کہ مجھے مجھ سے گریہ نہیں ہوتا لیکن میں فلاں عزیز کو جو مر چکا ہے یاد کرتا ہوں تو گریہ ہوتا ہے کہ لیں کہ بس تم پہلے اس کو یاد کیا کرو اور پھر دعا کیا کرو یعنی جب بھی آپ پر رقت داری ہو کسی بھی وجہ سے جب بھی آپ کا دل ہے جب ہم کہتے ہیں مسائب ہوتے ہیں تو مسائب کے دوران دعا ضرور کرنی چاہیے کیونکہ جب آدمی کا دل نرم ہوتا ہے تو وہ اللہ کی بہت زیادہ ٹوٹا ہوا دل ٹوٹا ہوا دل جو ہے تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ جو شکست داتر ہو تو عظیم در ہے نگاہ آئینہ ساز میں تو جتنا دل ٹوٹا ہوا ہوگا اتنا ہی اللہ کے غریب ہوگا تو گریہ کریں گڑ گڑا کے انکساری آجزی کے ساتھ امام کہتے ہیں کہ اللہ سے دعا اس طرح مانگو جیسے کوئی مسکین کھانا مانگ دا ہے اب کتنے ہی در رمحان کیوں نہ ہو اب کتنے ہی جہو جلال والے کیوں نہ ہو اب کتنے ہی جو ہیں حاگی کیوں نہ ہو لیکن انکساری سے مانگیں گے تو اللہ دعا فازق و فاجر کیوں نہ ہو لیکن آپ اس کو رب مان کے خالق مان کے دینے والا مانگ رہے وہ دے گا فیرون کو بھی اللہ دیتا تھا ایک دفعہ اس کے درباری آگئے عوام آگئے کہ اگر تو خدا ہے تو بارش کر بڑے عرصے سے بارش نہیں ہوئی میں یہ نہیں کر سکتا کہلیں گے تو پھر خدا کس بات کا کہا چاہا ٹھروں میں کوشش کرتا ہوں تو اس رات اس نے بڑے کڑگڑا کے دعا مانگی یہ اللہ مجھے معلوم ہے تو ہے اور تو ہی خدا ہے لیکن میں کیا کروں میں خدای کا دعویٰ کر چکا ہوں مجھے اپنی زد پوری کرنی ہے تو تو بارش کر دے تو اتنی خشو خشو سے دعا مانگی اللہ دعا نے بارش کر دے تو دیکھیں غلط دعا جیسے کہتے ہیں کہ وہ بھی دعا مانگی اور اللہ دعا نے تو اللہ دعا بس مانگنے والے کو دیکھتا ہے کہ وہ کتنے خشو خشو سے مانگ رہا ہے اور کتنے جسے آجزی کے ساتھ مانگ رہا ہے اس کے علاوہ جب آپ دعا مانگے تو دوسروں کے لیے پہلے مانگیں پھر اپنے لیے مانگیں اس سے کیا ہوگا کہ جو بھی دعا دوسروں کے لیے کی جاتی ہے دوسروں کے حق میں وہ آپ کے حق میں ضرور قبول ہوگی لیکن جب آپ اپنے لیے دعا کریں گے تو ہو سکتا قبول ہو ہو سکتا نا قبول ہو تو جب آپ کہیں گے کہ اللہ میری فلاں دوست کو کامیاب کر دے تو اللہ آپ کو کامیاب کر دے گا امتحان میں فلاں کے رزق میں اضافہ کر دے اللہ آپ کے رزق میں اضاف کرتا ہے لیکن ہم تو حسد کے مارے بھی لوگ ہیں فلاں فیل ہو جائے فلاں کا جو ہے کوئی جاب چھوٹ جائے فلاں کی شادی نہ ہو فلاں کے ساتھ مرض لگ جائے فلاں فلاں تو یہ ہے وہ کینہ جو دوسروں کے حق میں دعا کرنے سے نکل جاتا ہے تو دوسروں کے لیے دعا کریں گڑ گڑا کے دعا کریں اور دعا کو مسلسل کرتے رہیے نہ کہیں کہ بھئی اب دعا ایک مرتبہ کلی کافی دیکھیں گے ریزقل اگر نہیں آیا تو پھر آئندہ جو ہے وہ دعا نہیں کریں گے اس کے بعد بادست دعا بادست دعا کے لیے ہے کہ اپنے کردار میں بہتری لے کر آئیں اگر آپ گناہگار نہیں ہیں کوئی بات نہیں آپ نیکیا کریں اور پہلے سے زیادہ نیکیا کریں گناہگار ہے تو گناہوں کو چھوٹ دیں حرام کام کی دعا نہیں مانگی جا سکتی قطع تعلق کی دعا نہیں مانگی جا سکتی مسلسل برابر دعا کرتے رہے اگر دعا قبول نہ بھی ہو تو وہ آپ کا اکاؤنٹ ہے جو جمع ہوتا رہے گا اللہ کی بارگاہ میں اور انشاءاللہ آج نہیں تو کل کل نہیں تو آخرت میں وہ ضرور قبول ہوگا جب دعا پڑھ لیں تو تین مرتبہ سلوات پڑھیں جب دعا پڑھ لیں تو لا قوت الا باللہ یہ کہیں جب دعا پڑھ لیں تو اپنے ہاتھ اپنے چہرے پہ اپنے سر پہ اور اپنے سینے پہ ملیں اور دعا پڑھنے کے بعد جو ہے یا دعا پڑھنے سے پہلے جو ہے وہ صدقہ کم از کم ضرور نکالے دعا پڑھنے کے بعد کوشش کریں جو دعا آپ نے کی ہے اب یہ ملطب نہیں آپ نے کر لیے بات دوسروں سے نہ کروائیں نہیں لوگوں سے بھی دعا کروائیں التماثی دعا جو ہم کہتے ہیں وہ اسی وجہ سے ہے کہ دوسروں سے بھی دعا کروائیں تو یہ وہ آداب دعا ہیں قبل از دعا دوران دعا اور بعد از دعا اب آئیے استجابت دعا کیا ہوتی ہے استجابت دعا یعنی وہ عوامل جن سے دعا کی قبولیت کے امکان بڑھ جاتے ہیں مثلا زمانوں مکانوں احوال کے اعتبار سے زمان یعنی ٹائمنگ وقت کے اعتبار سے کن اوقات میں دعا کی جائے تو وہ قبول ہوگی مثلا نماز شب کے وقت نماز فجر سے پہلے آخری شب جسے کہتے ہیں فجر سے لے کے دلو ہے آفتاب تک زوال کے وقت آزان کے وقت وقت افطار اگر ہم ہفتے کی بات کریں تو شب جمعہ روز جمعہ آخر جمعہ یعنی جب غروب آفتاب ہو رہا ہو جمعہ کی دن کا اس کے بعد اگر ہم اہم ایام یا اہم مہینوں کی بات کریں تو پہلی شب رجب نیمہ رجب نیمہ رجب یعنی پندروی رجب کی رات ستائیسویں رجب کی شب یعنی شب بحسد اور روز بحسد یعنی اس کا دن روزہ بھی بہت زیادہ تاقیدی ہے اس کے بعد ماہی رمضان خود پورا مہینہ روزوں کا شب قدر خصوصی دور پر شب عید الفطر شب عید الادھا پید غدیر کی شب تو یہ وہ وقت ہیں یہ وہ اوقات ہیں کہ جب انسان کی دعائیں جو ہے وہ زیادہ قبولیت کی طرف گامزن ہوتی ہیں پھر احوال کے اعتبار سے یعنی سیچویشن کے اعتبار سے یعنی نماز کے بعد کی دعا زیادہ قبولیت رکھتی ہے بارانِ رحمت جب بارش ہو رہی ہو ہمارے دل میں جو ہے ذہن میں نینے خیالات آ رہے ہوتے ہیں بھئی ہم کیا کھائیں کیا پکائیں پکوڑے کھائیں یا کہیں گھننے جائیں تو تکاثر تکاثر پڑھ کے دعا کریں تو انشاءاللہ آپ کی دعا قبول ہوگی اس کے علاوہ مکان کے اعتبار سے احوال کے اعتبار سے اور سننے جئے جو اشارہ کسی مسئیبت میں گرفتار ہو مثلا جیسے محتاج ہو مظلوم ہو مسکین ہو روزدار ہو مسافر ہو اور اعتبار منزلت یعنی ماں باپ کی دعا ماں باپ کی دعا بھی قبول ہوتی ہے یعنی کار خیر اور دعا خیر بھی اور دعا بد بھی تو دعا بد سے بچے اور یہ نہ کہیں کہ ماں باپ کی دعا تو قبول ہوگی اور بد دعا نہیں بد دعا بھی بہت زیادہ قبول ہوتی ہے اس کے علاوہ مکان کے اعتبار سے مسجد میں کی جانے والی دعا مثلا خانہ کعبہ میں کی جانے والی دعا میدان عرفات میں کی جانے والی دعا میدان مزدلفہ میں کی جانے والی دعا مقامات مزید نمبوی میں کی جانے والی دعا مقامات مقدسہ حرم متحر امام آئیمہ معصومین کے حرم میں کی جانے والی دعا اور وہ جگہیں جہاں پر جو ہے انسان جو ہے نمازیں پڑھتا ہے مثلا تو زمان مکان اور احوال یہ وہ چیزیں ہیں جن کو آپ کو جو ہے وہ بد نظر رکھنا ہے حیر حسینی تمام آئیمہ کے معصومین کے حرم میں خصوصی طور پر حیر حسینی جو گمبت ہے مولا حسین کا اس کے نیچے جو دعا کی جاتی ہے وہ زیادہ قبول ہوتی ہے اور جو دوسروں سے دعا کرتے ہیں یا آپ دوسروں کے لئے دعا کرواتے ہیں وہ دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں اب آئیے وہ ازباب جو دعاوں کے رد ہونے کا سبب بنتے ہیں مثلا ایک شخص روزی کما سکتا ہے لیکن نہیں کماتا اور روزی میں اضافی کی دعا مانگتا اس کی دعا قبول نہیں ہوتی ایک شخص جو رزق کا جسے کہتے ہیں کہ بے اترامی کا مرتقب ہوتا ہے یعنی آپ نے کھایا روٹی کے کنارے جو ہے وہ چھوڑ دی ہم تو پیزا کے کنارے بھی چھوڑ دیتے ہیں روٹی کے کنارے کیوں نہ چھوڑیں تو یا ہم نے کھایا جو سبزی جو تھی وہ کنارے پر رکھ دی بچوں کو چھکھائیں ابھی سے کہ یہ رزق کی جو ہے بے حرمتی ہے کہ آپ نے خاص چیز خاص جگہ سے کھا لی اور باقی جو ہے چیزیں وہ چھوڑ دی اس کے لئے ہم ظالم شخص اس کی دعا قبول نہیں ہوتی ایسا شخص جو گناہوں پر مصر ہو مسلسل گناہ کر رہا ہو نہ چھوڑا ہو تو اس کی گناہ قبول نہیں ہوتی قدع رحمی کرنے والی کی دعا قبول نہیں ہوتی وہ شخص جو ہمسائے کی کے لیے بددعا کرے حرانکہ گھر چھوڑ سکتا ہو وہ دعا جو ہے وہ قبول نہیں ہوتی تو یہ وہ اسبابیں دعاوں کے رد ہونے کا سبب بنتے ہیں اب آئیے ہماری گفتگو کے ساتھ مرحلے کی طرف قبیل کمیل ابن زیاد جو کہ اس دعا کے راوی ہیں سب سے پہلے اور جن کے نام سے یہ دعا قبول ہوئی ایک درود برد محمد والے محمد کمیل ابن زیاد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ حجرت سے آٹھ سال پیدا ہوئے اور رسول اللہ کی سایہ عاطفت میں اٹھارہ سال یعنی صحابی رسول ہونے کا شرف حاصل کیا کئی حدیثیں ہمارے ہمیں اور اہل تسلن میں بھی ان سے مروی ہیں رسول کے صحابی رہے امام علی کے صحابی رہے امام حضرت مجتبہ کے صحابی رہے اور قبیلہ نخعی سے ان کا تعلق تھا کمیل ابن زیاد نخعی یہ وہ قبیلہ تھا جس کے بارے میں رسول فرماتے تھے بلکہ دعا کرتے تھے اللہم بارک علا نخعی یا اللہ نخعی قبیلے پر اپنی برکت نازل فرماتے یعنی پورا قبیلہ اس قبیل تھا کہ جس کیلئے برکت کی دعا کیا تھی آیت اللہ خوی فرماتے تھے میں دو عادل لوگوں کی گوائیں قبول کرتا ہوں اگر قطیب پر رہے مالا ہوں تو ایک کافی ہے یعنی قطیب سعودی عرب کے شرق میں جو علاقہ ہے جہاں سو فیصد محبان علی رہتے ہیں کہ اتنے بعمل شیان علی ہیں کہ وہ آپ کو دیگر جوہاں پر نہ ملیں لیکن چونکہ حالات اس طرح کے ہیں وہ عموماً لوگوں کی نظروں میں آ نہیں بات ہے تو پورا قبیلہ اس قابل تھا کمیل ابن زیاد کا کہ اس کے لئے رسول اللہ نے جو ہے وہ دعا کی دی اور یہ وہ قبیلہ ہے کہ جس کا دانہ پانی معاشی بائیکارڈ حجاج بن یوسف نے کیا تھا کیونکہ وہ کمیل ابن زیاد کو مارنا چاہتا تھا محبب علی کے ہونے کی کے ناتے محبب حبب علی کی وجہ سے اور جب کمیل ابن زیاد کو پتا چلا تو وہ واپس آگئے روپوشی کی زندگی ترک کر گئے اور جو ہے حجاج بن یوسف کی دربار میں گئے اور یہ کہا کہ مجھے اس کی خبر مولانے پہلے دے دی تھی تو مجھے قتل تو کر دے لیکن قیامت میں ہم دونوں ایک ساتھ ملیں گے پھر ہم وہاں پہ فیصلہ کر لیں گے کہ کون حق پر تھا اور اس نے جو ہے مصمالون نے کمیل ابن زیاد کو جو ہے وہ قتل گئے آپ کی جو قبر مبارک ہے وہ جو محلہ سویہ سویہ میں ہیں سیسے نجف اور کربلا کی جو مین شہرہ ہے اس سے ہنڈرڈ میٹرز مسجد حنانہ آپ نے نام سنا ہوگا اس کے قریب کمیل ابن زیاد کی بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ کے خاص دس اصحاب میں شمار ہوتا تھا مولا علی کے جو دس دس خاص اصحاب تھے جیسے مالک اشتر ہیں حبیب اللہ مظاہر ہیں یا محسن تنبار ہیں خاص اصحابیں اچھا خاص اصحاب کے مطلب ملٹنٹس نہیں گارڈز نہیں لڑنے بڑھنے والے نہیں فقط بلکہ اصحاب سر میں آپ کا شمار ہوتا تھا یعنی مولا علی کے خفیہ معاملات مولا علی کی خفیہ باتیں جو وہ بہت کم لوگوں سے ڈسکلوز کرتے تھے شیئر کرتے تھے ان میں جو ہے وہ کمیل ابن زیاد شامل تھے یہ آپ کے اولین بیعت کرنے والوں میں شامل تھے یہ وہ لوگ تھے جن کو خلیفہ سویم نے کوفے سے دربدر کر کے شام جو ہے وہ جلا وطن کر کے بھیج دیا تھا کمیل ابن زیاد اصحاب سر تھے یعنی ان کو وہ علوم پہنچائے گئے تھے مولا علی کے ذریعے سے مولا علی نے پہنچائے تھے جو عام آدمی کو نہیں اور یہی وجہ بنی کہ مولا علی نے اپنا خاص علم اور اپنے خاص علم میں سے خاص دعا دعا کمیل جو ہے ان کو تعلیم کی اب ہے یہ اس کے پس منظر کی طرف کہ یہ دعا مولا نے کس طرح کمیل ابن زیاد کو پڑھائی ایک دروت پڑھ دے محمد ویلی محمد ہماری گفتگو کا آٹھوہ مرحلہ کہتے ہیں کہ بسرہ میں مولا علی مسجد میں عبادل میں مصروف تھے تو مولا علی کے اصحاب اور کمیل ابن زیاد یہ آپ کے پاس آئے اور آپ سے سورہ دخان آیت نمبر چار کی تفسیر پوچھیں اور یہ کہا خدا سورہ دخان آیت نمبر چار میں فرماتا ہے یفرقو فیہا کلو امر حکب کہ ہم جو ہے اس دن حکمت والے کاموں کا فیصلہ کر دیں گے تو مولا سے پوچھا کہ وہ حکمت والا وہ دن کونز ہے جس دن حکمت والے کاموں کا فیصلہ ہوگی تو مولا نے فرمایا کہ وہ حکمت والا دن نیمہ شعبان ہے یعنی پندرہ شعبان کی رات تم پہ لازم ہے لازم ہے کہ تم اس رات شبیداری کرو تم پہ لازم ہے کہ اس رات عبادت کرو تم پہ لازم ہے کہ اس دن اس رات دعائے حضرت خزر پرو اور یہ کہہ کر مولا علی اپنے گھر کو چلے گئے اور تمام صاحب بھی اپنے گھر کو چلے گئے لیکن کمیل ابن زیاد جو ہے بات کی تہہ تک جانے والے تھے رات کو قلم و قرداس لے کر جو ہے وہ مولا کے گھر پہنچ گئے مولا نے کہا کہ اتنی رات گئے تک خیریت کیسے آنا ہوا تو کمیل ابن زیاد نے کہا کہ میں دعائے حضرت خزر کی تعلیم لینے آپ کے پاس آیا ہوں مولا نے کہا کہ دیکھو کمیل جب تم اس دعا کو اذبر کر لو یعنی مولا چاہتے تھے کہ ان کے چاہنے والے اس دعا کو اذبر کریں دیکھو کمیل جب تم اس دعا کو اذبر کر لو تو اس دعا کو ہر شب جمع پڑھنا اور اگر ہر شب جمع نہ پڑھ سکو تو کم از کم مہینے میں ایک مرتبہ ضرور پڑھنا اور اگر مہینے میں ایک مرتبہ نہ پڑھ سکو تو کم از کم سال میں ایک مرتبہ ضرور پڑھنا اور اگر تم سال میں ایک مرتبہ نہ پڑھ سکو تو زندگی میں ایک مرتبہ ضرور پڑھنا اگر تم اس دعا کو پڑھو گے تو اس دعا کی برکت سے تمہاری زندگی کی امور کی قفایت ہوگی یعنی کافی ہے تمہارے اموری زندگی کے لیے یہ دعا خدا تمہاری مدد کرے گا تمہارے رزق میں برکت ہوگی اور اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت فرمائے گا اس کے بعد مولا علی نے جو ہے وہ کمیل کو یہ دعا املا کروانی شروع کی اللہم انی اسعلوکا برحمتکا وسیعت کل شایم کہ اللہ میں تیری رحمت کے واسطے سے مانگتا ہوں کہ جو تمام اشیاء تمام کائنات پر حاوی ہے درود پردے محمد والے محمد دیکھئے دعا کمیل شروع بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوتی ہے اور قرآن کی سورے بھی ایک کے علاوہ بسم اللہ سے ہوتی ہیں بلکہ ہر کام کو شروع کرنے کا بسم اللہ سے کہا گیا ہے تو پہلے ہم بسم اللہ کی تفسیر اور تشریح کی طرف چلتے ہیں اس کے بعد باقاعدہ دو ایک کمیل بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں روایتوں میں آیا ہے کہ ہر اہم کام جو بغیر بسم اللہ کی شروع ہو کبھی مقصد تک نہیں پہنچتا یعنی کبھی پورا نہیں ہوتا بسم اللہ الرحمن الرحیم کے لئے کہا جاتا ہے کہ کوئی ایسا پریشان کن شخص نہیں جو آسمان کی طرف نگاہ اٹھائے اور تین مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑے اور اللہ اس کی پریشانی کو دور نہ کرے چہے جائے گی اللہ کی خود مرضی شامل نہ ہو ورنہ کوئی چیز معنی نہیں کہ فقط آسمان کی طرف نگ اٹھا کر تین مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہے تو اللہ تعالیٰ اس کی پریشانی کو کیوں دور کر دے گا ابھی اس کی تفصیل آگے آئے گی کہ اللہ دور کر دے گا یقیناً بزرور بزرور جو ہے وہ اس کی پریشانی کو دور کر دے گا جو دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کی جائے گی وہ دعا رد نہیں ہوتی یہ صلوات صلوات کے بعد بسم اللہ پھر رسول نے ایک عجیب خوشخبری لوگوں تک مہنچ جائی خود رسول اللہ کے مطابق جہنم کے انیس شولے ہیں اور رسول نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم کے انیس حروف ہیں بس بسم اللہ کا ہر حرف جہنم کے ایک شولے کو بجانے کے لئے کافی ہے اور آپ کی اطلاع کے لئے عرض ہے یہ بھی عجیب حیران کن واقعہ ہے جو اس روایت کی جسے کہتے ہیں کہ مزید تصدیق کرتا ہے کہ یہ روایت بلکل صحیح ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کے لئے نمرود کی آگ تھنڈی ہو گئی یا نارکونی بردوں وسلامن علیہ ابراہیم سورہ انبیاء سکسی نائن تو جب وہ تھنڈی ہو گئی تو کہتے ہیں کہ نمرود کی بیٹی ایک اونچی عمارت سے یہ منظر دیکھ رہی تھی کہ میں بھی تو دیکھوں ابراہیم کیسے جلتے ہیں پتہ چلا گئے ابراہیم تو بیٹے میں وہ کچھ طرح یہ بارت سے اتر کر ابراہیم تک پہنچنے میں کامیام ہو گئے اور کہا کہ آپ کیسے بچ گئے یہ تو سال بھر سے جلائی ہوئی آگ تھی اس میں ناممکن تھا آپ کا بچنا کہے ابراہیم علیہ السلام نے کچھ نہیں کہا کہا تم بھی بچ سکتے کہے کہے کہ اس آگ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے چھلانگ رگا دو وہ خود اس مقام پہ گئی جہاں سے نظارہ دیکھ رہی تھی اور وہاں سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے چھلانگ ابھی مسلمان نہیں ہوئی تھی لیکن اس بسم اللہ پہ اس کو یقین تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے انہوں نے چھلانگ لگائی اور آگ سے محفوظ رہی تو جب نمرود کی آگ اللہم صلی علیہ تو جب نمرود کی آگ جو سال بھر سے جل آئی گئی ہو وہ ٹھنڈی ہو سکتی ہے تو جہانم کی آگ کیوں نہیں ٹھنڈی ہو سکتی اگر کوئی شک کسی بچے کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بسم اللہ کی برکت سے اس استاد کو بھی معاف کر دیتا ہے بخش دیتا ہے بچے کو بھی بخش دیتا ہے اور بچے کی ماں کو بھی بخش دیتا ہے تو پھر سورہ فاتحہ اور پورا قرآن پڑھانا اس کا ثباب اس کے اثرات کتنے زیادہ ہوں بسم اللہ کے بارے میں ملتا ہے اچھا کچھ لوگ اس میں آزم کی تلاش میں ہوتے ہیں آپ کا معلوم ہوگا آصف برخیہ کے پاس ایک اس میں آزم تھا جس کی ویسے وہ ملکہ بلقیز کا تخت جو ہے وہ یمن سے سلمان علیہ السلام کے محل ملانے میں کامیاب ہو گیا تو کچھ لوگ بڑے تلاش ملتے ہیں کہ اس میں آزم مل جائے اس میں آزم مل جائے تو امام کی روایت ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اس میں آزم اس طرح ملا ہوا ہے جیسے آنک کی سیاہی سے آنک کی سفیدی اور بہت سارے بہت سارے علماء کا یہ خیال ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں لفظ اللہ اس میں آزم ہے بہت قوی امکان ہے کہ یہ ہی اس میں آزم ہوں کیوں ابھی اس کی تفصیل آگے آتی ہے اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ جو شخص دن میں دو کلمات دو جملے دس مرتبہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو بخش دے گا اور ستر بلاوں کو دور کر دے گا جس میں جزام برس اور فالش جیسے امراض شامل ہیں کون سی دو دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم اور لا خول ولا قوت الا باللہ علی العظیم اب یہ مت کہہ گا یہ تو ہمیں پتہ ہیں کوئی نئے پتہ ہیں مہنے لے کے پاکس نے ایک شخص آیا تھا سفید میں زخمی حالت میں اور بازو اس کا لٹا کر رہا تھا زخمی تھا بلکل کٹنے والا گرنے والا تھا مولا نے ہاتھ رکھے اس کا بازو ٹھیک کر دیا اور جب جنگ کے بعد آیا کہ مولا آپ نے کون سا وظیفہ پڑھا تھا مولا نے کہا سورہ فادیہ تو اس نے کیا کہا تھا یہ یہ سورہ فادیہ جم روز پڑھ دیں تو بجھا اس نے سورہ فادیہ کو انڈر اسٹیمیٹ کیا تو اس کا اثر زائل ہو گیا بازو کٹ کے دوبارہ نیچے گر گیا تو اگر آپ نے انڈر اسٹیمیٹ کیا بسم اللہ کو جیسے کہ لوگ کر دیں تو آپ کو وہ اثرات نہیں ملیں گے لاحول والا قوت اگر انڈر اسٹیمیٹ کیا تو پھر وہ آپ کو اثرات نہیں ملیں گے اس کے علاوہ کہا جاتا ہے کہ جو شخص بسم اللہ پڑھتا ہے ہر مرتبہ بسم اللہ پڑھنے سے چار ہزار گناہ مٹا دیے جاتے ہیں اور چار ہزار نیکیاں اس کے حساب میں لکھ دی جاتے ہیں تو یہ وہ بسم اللہ کی برکات ہے اب آئیے اچھا ایک اور رحم بند کہ قیامت میں امت محمدی کہ جب گناہوں کو اور نیکیوں کو تولا جائے گا تو دیکھا یہ جائے گا لوگ پچھلی امت پچھلی نبی نبیوں کی امت کے لوگ دیکھیں گے کہ بھی امت محمدی کی نیکیاں تو بہت تھوڑی ہیں لیکن وزن بہت زیادہ ہے پلوڑا بہت جھکا ہوا ہے کیا وجہ ہے اتراز کریں گے وہ تو ان کے نبی جواب دیں گے کہ یہ امت جب بھی کوئی کام شروع کرتی تھی تو اللہ کے تین نام لیا کرتی تھی اللہ رحمان اور رحیم یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم جس کی وجہ سے اگر یہ تین نام ایک پلڑے میں رکھ دی جائے اور دنیا جہاں کے لوگوں کی نیکیاں دوسرے پلڑے میں رکھ دی جائے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم والا پلڑا جھک جائے گا بھاری ہوگا ایک دروت پڑھ دے محمد الرحیم اب آئیے تین ناموں کا مختصر سے تعرف لفظ اللہ اصل میں یہ الہ سے لکھلا ہے الہ مہنی خدا کوئی بھی خدا چاہے پتھر کا خدا ہو چاہے حقیقی خدا ہو سب خدا اس میں آئے ٹھیک ہے لا الہ الا اللہ کوئی خدا نہیں سوائے اللہ اللہ یعنی حقیقی اللہ کے کوئی خدا نہیں یعنی الہ ایک جنرل لفظ ہے جو ہر خدا پہ تطبیق کیا جا سکتا ہے لیکن لفظ اللہ حقیقی اللہ ہے اس میں کوئی اور شریک نہیں ہو سکتا یعنی الہ میں ہندووں کا بھی خدا ہے یونانیوں کا بھی خدا ہے پارسیوں کا بھی خدا ہے لیکن اللہ کا اللہ کا بھی خدا جو حقیقی خدا ہے وہ بھی اس میں مزداغ میں شامل ہو جائے گا لیکن جو اللہ ہے اس میں فقط وہی ہے جو حقیقی اللہ ہے پتھر کے اور آگ کے بنائے ہوئے یا یونانیوں کے یا ہندووں کے خدا اس میں شابط نہیں ہوں گا ایک بات اچھا یہ کیسے بنا اللہ گرامیٹیکلی الہ تھا الہ کا مطلب خدا کوئی بھی خدا کسی بھی مذہب کا خدا اس سے پہلے آپ نے لگا دیا الف لام جس کو عربی میں کہتے ہیں معرف باللام اور انگلیج میں کہتے ہیں دا تی اچ ای دا آرٹیکل جو پروپر ناؤن سے پہلے استعمال ہوتا ہے جو امپورٹن چیز ہوتی کتاب کوئی بھی کتاب دبک یعنی کوئی خاص کتاب در ریور کوئی خاص دریہ چیک ہے جب ہم کہتے ہیں الہ یعنی کوئی بھی خدا جب ہم کہتے ہیں اللہ الف لام لگا کے دا گوڈ دا گوڈ یعنی وہ گوڈ جو حقیقی ہے تو یہ ہے وہ اللہ جو الف لام پلس الہ سے بنایا ہے یہ ہے حقیقی اللہ اور وہ اللہ جو سب کا خدا ہے اب اس کی اجائے بات دیکھیں جب ہم اللہ سے لفظ حرف علف ہٹاتے ہیں تو کیا بنتا ہے لِلَّهِ لِلَّهِ الْأَمْرُ مِن قَبْلُ مِن بَعْدُ اللہ ہی کی طرف سارے حکوم احکام کا مرجع ہے اور بازکش ہے اس سے پہلے اور اس کے بعد یعنی پہلے بھی اور بات بھی یعنی آپ پہلے کی بات کریں بات کی بات کریں ہر جگہ آپ کو اللہ ہی کا حکم نظر آئے گا سورہ روم آیت نمبر چار اللہ سے علف ہٹایا بن گیا لِلَّهِ اب لِلَّهِ سے لام ہٹا دے بن جائے گا لَهُ لَهُ مُلْكُ السَّمَوَادِ وَلَهُ الْحَمْدُ اسی کے لئے حکومت ہے اور اسی کے لئے تعریف سورہ تغابن آیت نمبر ایک لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ اسی کے لئے حکومت ہے اسی کے لئے تعریف اب لَهُ کا لام بھی ہٹا دیں کیا بن جائے گا ہوا قُلْ هُوَ اللَّهُ اَحَدْ کہو کہ وہ اللہ ایک ہے سورہ اخلاص آیت نمبر ایک تو اللہ میں سے حروف ہٹا دے چلے جائے تو بھی اللہ قائم رہتا ہے یہ ہے اللہ کا عجب اللہ ہم اب آئیے رحمان کی طرف رحمان یعنی رحم کرنے والا عمومیت سے رحم کرنے والا ہر کسی کو دینے والا چاہے اس کا فرمبردار ہو چاہے اس کا نافرمان چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو لیکن یہ دین یہ رحم عارضی ہے دنیا تک دنیا کی زندگانی ہے چند دنوں تک پھر تمہارا حساب لیا جائے گا اور ہر کسی کے لئے جبکہ رحم صفت مشبہ ہے رحم کا ملہم ہے ہمیشہ یعنی ہمیشہ رحم رہے گا رحمان وہ دنیا تک ہے اس کے بعد اس کے رحمیت چلے گی رحم رحم کرنے والا مگر خصوصی لوگوں پر جو مومنین ہیں ان لوگوں کو ان لوگوں پر جن کو اپنی رضا دے گا خوشی دے گا اور نعمتیں دے گا اور یہ رحمانیت یہ رحیمیت دائمی ہے یعنی آخرت میں رہے گی اور ہمیشہ ہمیشہ رہے گی اور اپنے خاص بندوں کے لئے مخصوص ہے اگر کوئی نعمتوں میں اس وقت دنیا میں ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آخرت میں بھی وہ اور آم و آسائش میں ہوگا تو یہ اللہ اور یہ رحمان اور یہ رحیم کی تفصیل ہے اور آخری دعا کمیل کے حوالے سے دعا کمیل کو شروع کرنے کے حوالے سے اکثر لوگ جب دعا کمیل شروع کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم کہاں دعا کمیل کہاں ہم کہاں ذکر خدا کہاں ہم ہجاب نہیں کرتے ہیں ہم داڑی نہیں رکھتے ہیں ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں ہم جھوٹ بولتے ہیں ہم جو اغیبت کرتے ہیں ہم جو اغیبت کرتے ہیں ہم جو لوگوں کی آنت کرتے ہیں ہم نے تو بہت گناہ کیا بڑے بڑے گناہ کیا ہم کیسے بخش جائیں گے تو مجھے بدلائیے کہ آپ کے گناہ کیا ہر سے بھی زیادہ ہیں ہر سے بھی زیادہ نہیں آپ تصور کر سکتے ہیں کہ امام مظلوم کا راستہ رو گئے آپ نہیں تصور کر سکتے ہیں امام مظلوم کا راستہ رو گئے آپ تصور کر سکتے ہیں کہ امام پر پانی بن کریں ہم تو جب پانی پیتے ہیں تو ہم پیاس حسین کو امام مظلوم کو یاد کر دیں حسین حر وہ تھا جس نے سب سے پہلے امام مظلوم کا راستہ رکھا تھا عمر سعید تیر چلا کے کہتا ہے کہ لوگوں گواہ رہے ہیں کہ سب سے پہلے تیر میں نے چلایا لیکن مجھے بتائیے عمر سعید کو بلانے والا کون تھا خولی کو بلانے والا کون تھا حرملا کو شمر کو بلانے والا کون تھا یہی حر تھا بی بی زینب بہت روئی کربلا کے واقعے کے بعد لیکن کربلا کے واقعے سے پہلے سب سے پہلے دو محرم کو رولانے والا حر تھا دو محرم کو بی بی زینب کی آنکھوں میں جو آسو آئے تھے وہ حر کی وجہ سے آئے تھے اور پھر امام نے کیا کہا تھا کہ حر تیری ماں تیرے غم میں روئے اور اس کے بعد حر نے وہ جملہ کہا کہ جس کی وجہ سے وہ آزاد یعنی حر بن گیا حقیقی حر بن گیا اس نے کیا کہا کہ آپ نے میری ماں کے بارے میں تو یہ جملہ کہہ دیا لیکن میں آپ کی ماں کے بارے میں یہ جملہ نہیں کہہ دیا بس یہ عدب و احترام اہل بیت بی بی سیدہ اس کے کام آگئے اور یہی وجہ تھی کہ آخر شب شب عاشور وہ سو نہ سکا صبح صبح اٹھ کے جب جانے لگا تو لوگوں نے کہا کہ اے حر تجھے اماں نہیں ملے گی اور تُو واپس آئے گا تو عمر سعید بھی تجھے قبول نہیں کہے گا اس نے کہا نہیں میں اس دربے جا رہا ہوں کہ جو رحمت اللہ العالمین کا نوازہ ہے اور جب حر آتا ہے تو مولا اس کو اپنا مہمان بناتے ہیں اور عجیب بات ہے کہ مولا اس سے شرمندہ ہوتے ہیں ارے حر کو شرمندہ ہونا چاہیئے مولا شرمندہ ہو کے کہتے ہیں حر جب تم پہلے آئے تھے تو میں نے تمہارے گھوڑے تک کو سہراب کیا تھا آج تم مہمان بن کر آئے ہو تو دو گھوڑ نہیں ہیں جو میں تمہیں دے سکتے ہیں اور حر نے شرمندہ ہو کے کہا کہ بس میں اسی گناہ کو تو بخش بانے کے لئے آیا ہوں اور کہتے ہیں کہ حر نے اپنی شہادت دی لوگوں نے بھی شہادت دی لیکن حر کی شہادت میں اور لوگوں کی شہادت میں یہ فرق ہے کہ لوگوں کو شہادت ملی حر کو شہادت کے ساتھ بی بی زہرہ کا رمال بھی ملا جو قبر میں اس کے ساتھ رکھا جائے گا بارگاہ اللہ اپروردگارہ بارگاہ الہی میں ہماری اس حقیر سی عبادت کو قبول فرمائے جو کچھ پڑا سننگی ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہمیں دماؤں کی کرنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہماری جائز حجات کو قبول فرمائے حاضرین محفل کی جائز حجات کو قبول فرمائے جو لوگ جہاں جہاں آباد ہیں اور وہاں ظلم ہو رہا ان سے ان کے ظلم کو دور فرمائے جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرمائے جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرمائے امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے ہمیں ان کے انسار و آبان میں شامل فرمائے ربنا تقبل منا انکا انتا سامیل علیم و تم علینا انکا انتا تواب الرحیم بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّحِمِينَ وَصَلَّ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِينَ